گنوں رہن کر چھڑیا آیا صرف عریسی میرے آقا نے حیدر قرار کر چھڑیا پتا چلیا جدی نسبت میرے نبی نال ہوئے اور بندہ وراغل وراغے مان جس نے پھڑائی یہ سرکارے تو عالم نوح سرکارے تو عالم نوح مان جس نے پھڑائی یہ سرکارے تو عالم نوح کہنا پھرے سب نوح رجبانت بھڑی یہ کہنا پھرے سب نوح رجبانت بھڑی یہ سارے پڑو پڑو جدی جدی گار میرے نبی نمکے گی کیونکہ یاد رکھنا کبرتے خشنے اندر اگر کوئی رشتہ کم آوے گا پھر میرے نبی دا رشتہ کم آوے گا میرے آقا علیہ السلام تشریف فرماسل ایک صحابی عرض کنم لگیا آقا کیا مادہ دن ہوئے گا اگر کونوں ہمڑا ہوئے جتھے ملو گے میرے آقا نے فرمایا کیا مادہ دن ہوئے گا دن مقام ایسے گھومنگے جتھے تو محمود تلاس کرسکیں گا میرے آقا نے فرمایا پہلا مقام او ہوئے گا جتھے میری عمتیں نبی عمال تو لے جا رہے ہوں گے میرے کسی انتی نہ عمال ہم ہوئے گا اپنی چیز میں چوچھو دے عمالوں پورا غراغا صحابی نے عرض کی تھی آقا دوسرا جڑا مقام ہوئے گا میرے آقا نے فرمایا دوسرا مقام ہوئے گا ہوجے کوسر گا کیا مادہ دن ہوئے گا میری عمت کی پیاسی ہوئے گی میں اپنی امت کی غوزے کوسر سے جم پیرا رہا ہوئے گا صحابی نے عرض کی تھی آقا تیسرا جڑا مقام ہوئے گا میرے آقا نے فرمایا تیسرا مقام پلسیرا کا میری عمت پلسیرا تو گھنر رہی ہوئے گی میرے آقا نے فرمایا میرا عمت کی در کھڑا رہا ہوئے گا میرے آقا نے فرمایا میں اپنے عمتی دن اپنے حبتہ سخارہ دے کے محمد خود جنت بچو تاخل کر کے آوانگا میں خود جنت دے تاخل کر کے آوانگا کہ یاد رکھنا جدی جدی گال میرے نبیت مکڑی ہے اور پڑھے اے آمینہ کل ہشرنوں تیرے لالت میں 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 اکھوں مکڑی ہے اے آمینہ کل ہشرنوں تیرے لالت مکڑی ہے اور گھن کرنا تو پنجانوں اے یاد رکھنا اسی سنیوں نہ اسی احس نہ صحابہ دے منکر کر نہ میرے نبیتی آل دے منکر کر اسی سنیوں کھڑ کرنا تو پنجانوں مکھ پھیر نہ پنجانوں مکھ پھیر نہ پنجانوں